رحمن الرحیم وَقُلْ جَالَّقُ وَزَاقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ عَقَانَ زَوْكَ سَيْدُنَا قْرِيمُ وَنسِيُّنَا قْرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَيْهِ وَسَلَّمُ دل خوش ہوئے ویسے تروا نہیں جی امنظر ہے جی قبرستان اور قبرستان شروع خموشی خموشی جان دی میرا بھی یہ کوشش ہے کہ جڑھائی نے ایک کنسیپٹ جڑہ جاگر کیتا جائے ڈیویلپ کیتا جائے شوق شور جاگر کیتا جائے اس سال سباب دا اس تو کوشش کریں دی یہ کمستانی ٹائم گزارا برحال میں گزارش کر سا اپنے میں ماننا کہ تھوڑی محبت جیڑی نہ وہ شیئر کیتی جائے تیتوس سرکار نزدیک آجا جناب الطاف صل زیدی صاحب رجوہ سعداد چڑیوٹ ماشاءاللہ بسم اللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ادھر ہاتھ ایونٹ کے اندر میں آیا ہوں تو بطور مہمان کام تھا اور ہاتھ ایونٹ قبرستان میں آنے کا اتفاق ہویا یہاں پر ایک فاتحہ پڑھنا تھا تو ساتھ ای پھر جائزہ لیا اور نگاہ دوڑائی تو یہاں پر ایک جنازہ گاہ نیا نیا دیکھا ہے میں نے اس کی تضائین اس کی صفائی اور اس کی سترائی دیکھی ہے پینٹ ہوا ہوئے اور صاف ستر ہے پھر کیاری ہیں اور ابھی کام جاری ادھر تو پھر ان سے ملاقات ہوئی ہماری محمد منشاہ صاحب سے تو پھر ہمارے دوست نے بتلایا کہ یہ ماشاءاللہ اس پر محنت کرتے ہیں سوشل ورکر بھی ہیں اور فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں سوائے پروردگار سے عجر چاہتے ہیں اور کسی سے عجر نہیں چاہتے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے اس دور میں وقت دینا بڑا مہم کام ہے تو یہ وقت دیتے ہیں اپنا خلاحی کاموں میں دوسروں لوگوں کے کام آتے ہیں جو ان کے اختیار اور قوت کے اندر ہیں اس تطاعت میں لوگوں سے مدد لے کر ان کی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ ان سے پھر تعرف ہوا ہے بات ہوئی ہے اور ان کی کارکردگی ان کی زہمتیں دیکھیں ہیں بہت دلخوش ہوا ہے اسی طرح گزارش یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تعامن کیا جائے جہاں یہ رابطے کرتے ہیں وہ لوگ ان سے تعامن کریں چونکہ یہ فلاحی کام کرتے ہیں رفاہی کام کرتے ہیں اور ختمت خلق کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا مقام ہے پروردگیار عالم نے ان کے بارے میں ایسے افراد کے بارے میں بڑے فضائل حدیث میں بھی ملتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ جو کام کرتے ہیں مثلا جنازگاہ ہے یہاں پر دو جنازگاہ ہیں ہاتھی وینڈ میں ہم اندر والے جنازگاہ میں بیٹھے ہیں دربار والا جنازگاہ یہ دربار اور جنازگاہ کی اردگرد کی میں نے ان سے مشورہ بھی ان کو دیا وہ پہلے سے ان کی نگاہ میں تھا کہ یہ اردگرد جو جگہ وسیع ہونی چاہیے کہ آنے والے وقت میں توسیح کی جا سکتی ہے کوئی درخت کلائے لگائے جا سکتے ہیں سایہ دار درخت اور بھی فلاہی کام کیے جا سکتے ہیں تو ان جگہوں کو کوشش کیا جائے کہ کھلا رکھا جائے اور وہاں پر تصرف نہ کیا جائے مختلف چیزیں لوگوں کا ذاتی تصرف نہ ہو تو انہوں نے کہی ہمارے پیش نظر ہے تو اس میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں تو گزارش ہے کہ اس میں تعامون کریں اور قبور کے بارے میں کہا کہ اگر ان کو ترتیب سے بنایا جائے تو جو سٹینڈر ترتیب ہوتی ہے بڑے بڑے شہروں میں بڑے اچھی سیٹ لگائے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے قبور کی تقسیم ہو تو بہتر ہے تو مطلب ایک قبر کہیں پر ہے ایک بڑی ہے ایک بہت بڑی ہے تو ایسا نہ ہو وہ بھی ان کے پیش نظر تھا انہوں نے ڈیزائن بتایا کہ ہماری نگاہ میں ہے خواہش یہ ہے کہ قبروں کو ترتیب سے بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے ماشاءاللہ ان پر بھی ان کی نگاہ ہے تو بہت اچھا کام ہے اور وقت دینا بہت اہم کام ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو دولت اور پیسہ سب لوگ دے دیتے ہیں ٹائم دینا بہت مشکل ہے تو یہ ہمارے قابل احترام محترم بھائی وقت دے رہے ہیں تو اہل علاقہ جہاں جہاں یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تامن کریں تاکہ یہ حاصل خوبی اور اچھے انداز میں اپنا کام کرسکیں اور دنیا آخرت کی بھلائی انشاءاللہ اس انسان کو ملتی ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نیکی کے میں ایک دوسرے تامن کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے تامن کیا کرو ٹھیک ہے نا جی اور برائی میں تامن نہ کیا کرو تو لہٰذا نا انشاءاللہ امید ہے اور میری لئے باعث مصررت ہے کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے آئیڈیا بھی ملائے کہ ہمیں چاہئے کہ اپنے علاقوں کے اندر ایسا کام کریں تو انشاءاللہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو اللہ ان کی زندگی دراز کرے ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور خیر کے کام میں ان کی مدد فرمائے اللہم صل على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے یا میری ڈیوٹی سے پہلے آپ کو اتفاق ہوگا ہے جنازہ گاہ میں آنے کا جنازہ پڑھنے کا بلکل میرے اتفاق ہوئے سار تفصیل بتا دیں اس میں اور آج میرے دفرنس ہے نا وہ قائل نہیں بتا دیں بلکل تقریبا یہ ڈیڑھ سال دو سال ہوئے ہیں میں یہاں پر آیا تھا تو بلکل ایک اتفاقن میں نے یہاں پر جنازہ پڑھا تھا تو تدفین کے دوران میں جنازہ گاہ میں آئے ہوں تو اس وقت ایک چھوٹے سے بچے کی یہاں پر جنازہ تھا ٹھیک ہے نمازی جنازہ ہونے لگا تھا تو کچھی زمین تھی اندر برامدے میں ابھی فرش نہیں لگا ہوا تھا تو وہی میں نے آتے کہا کہ یہ ماشاء اللہ بڑی تبدیلی آگئی ہے پہلے کچھی زمین تھی اور اب یہ بڑا فختہ فرش لگا ہوا ہے تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ابھی تین چار ماہ کے اندر یہ سارے کام کیے گئے ہیں بیٹھنی کے اندر جگہ بھی بنائی گئی ہے اندر ہی یعنی جنازگاہ کے اندر ٹھیک ہے بینچ بنایا گیا ہے سیمٹ کے بہت اچھی بات ہے پینٹ کیا گیا ہے ہوا دار ہے جالیاں لگی ہوئی ہیں اور بڑی پختہ امارت ہے ماشاء اللہ اور یہ کھلا گراؤنڈ ہے یعنی ظاہر ہے زندگی اور موت ہر انسان کے ساتھ ہے گویاں اگر کوئی بزرگ آتے ہیں تو بیٹھنے کی جگہ بھی ان کے لیے بارش کے اندر ممکن ہے کوئی جنازہ تو اس میں بڑی سہولت ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہوئے پروردگار ان کے کار خیر میں اضافہ فرما ہے اور ان کو بھی عجر اطاف فرما ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس نے اس میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ ان کو ہزار گناہ بڑا کر دے یہ انشاءاللہ دعا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ تنہا میں بھی کوئی چیز نہ بزرگان دیں گے دعا مان لوگان دیں محبت میں رہنا آ رہے بلکل تعمون سے ممکن ہے اور اس سے وجہ تو کہ میرا بھی حوصلہ بدیا جا کہ میں رات لو آ جانا رات لو کسے ٹیم میں آ جانا فرد وحد کچھ نہیں کر سکتا ہے مل کر اجتماعی کام ہوں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے باقی رہے گی چیز کہ ایک جنادگان اچھا ہونا چاہی دا صاف ستھ رہنا چاہی دا اچانا کیسے فضلگی ہو بیتے تھے آسانی ہو بیتے سہولت ہو بیتے جنادہ دی پھر باروں میں مان آن دیں بلکل میں بڑا خوش ہوئے ہیں تین سال میری ڈیوٹن ہو چکے ہیں ایک خوش ہی دے موقع یا پر مسارت علمات کبھی کبار مل دیں وہ دیری دنے ہے کہ الحمدللہ جو میں چانداز رجوہ سعداد تو میں مان تشریف لائی ہے الطاف سین زہیدی صاحب جو میں سمجھی بیٹھنا خود فرما بھی رہا ہے کہ اچھا میں سے لائے کے جا رہا ہے میں امید کرنا کہ اپنے رجوہ سعداد دیں اگر بیچ نہیں تے بیچ لگوان گے اس طرح دھول پاو دے ہیں یا صفائی ہے ایا میں چاننا کہ میرے پیڑ جو بندہ ہوئے خاص طورت کبستان اچھا میں سے لائے کے وہ اپنے پیڑ جائے اور اور سے پھر کام جاری کرے پھر رہ گئی خود دونہ نے فرما لکھتا میری بھی کوشش خیش ہے کہ جنازہ گاہ مسجد دربار شیف اس دن نارڈیڑ جگہ پئی ہے کیونکہ پانچ ستر قلالت کبستان ہے اور کافی جائے لہذا دربار نو یا جنازہ گاہ یا مسجدیڑ گین قریب بڑھ جگہ اس طرح صاف پئی رہوے کیونکہ استعمال ہوئے جنازہ گاہ واسطے مسجد واسطے دربار واسطے گزارشی ہے کہ کش ایک نیچائے دیئے کہ اپنی ذات نو بندہ ترجیح نہ دے رہے مفاد ویکھے کہ کسی زیادہ مفاد ہے ایجتماعی مفاد ایجتماعی مفاد نو بندہ ویکھے ان فار از ایمپل انہیں جنازہ گاہ تو میں قبول کیدے گیڑ گی میری قبر بناو نہیں یہ اچھی بات نہیں ذات نو منس کر سو تو اے سفر شروع گوستی اللہ تعالیٰ در فضل وقرم شروع گوستی ذات یہ دیئے گی اس نو منس کرنا پہن دا ذاتی مفاد نو او قربان کرنا پہن دا جی اے مسئلہ میں اپنا آرام بھی دیڑا او بھی نہیں دیکھ دا تیم نہیں دیکھ دا کوئی تیم ہووے اللہ تعالیٰ در فضل وقرم نار انہیں شام نہیں ہوگی میں پدلی کس تیم جانا کوئی پرواہ نہیں اے پھول پاو دے جیڑے ہیں میں نے اس طرح کیر کردام میں سمیدہ کے میرے دوستنوں جو میں آنا میں نویل خام کردن بلکہ میں ماننا نویل خام کردن جی ہے تھوڑی بڑی میربان نہیں اخترباش شاہ صاحب چیک نمبر یارہ تحصیل کوٹ مومن جرکو خاموش تبا جائے اس وقت انہیں نہیں چھیڑیا کہ الطاف سین زہیدی صاحب درس و تدریس دنال وابستہ ایک مولم دیتا اور تے اپنی خدمات سرجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہا بزرگان نے گھار دے جو وستبر کا فرمائے میری عوضہ اگزائی اتنی کیتی نا کہ میرے تین سال تین سال در ثقاوٹ میری ختم ہو گئی نامہ والوالا جو شروع ہو گیا مفتگو کا سکی ہو گئی جی اللہ عوضہ چلیے اور